اسلام علیکم مائیسلف کاشی فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں وان پیپر ایم سی کی اس یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میڈیا سٹڈی what is the میڈیا سٹڈی and its type تو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ میں کمپلیٹ کوشش کروں گا کہ آپ لوگ اس کونسپٹ کو اچھی طرح سمجھ لیں تو شروع کرتے ہیں میڈیا سٹڈی is a discipline and field of study that deals with the content, history and effect of various میڈیا in particular the mass media میڈیا سٹڈی میڈ رہا on traditions from both the social sciences and the humanities but mostly from its core disciplines of mass communication communication sciences and communication studies researchers may also develop and employ theories and methods from discipline including culture study arithmetic include digital arithmetic philosophy literacy theory psychology political science political economy economics sociology anthropology social theory art history and criticism film theory and information theory یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں یہ میڈیا سٹڈی میں ہیں ٹھیک ہے from television to cinema radio to podcast social media to blog and vlogs and everything in between میڈیا سٹڈی plays a big part of our everyday ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں cinema, radio, broadcast, social media, blogs and vlogs and everything یہ تمام چیزیں میڈیا سٹڈی میں آتی ہیں ٹھیک ہے and it's never been so relevant than in the internet age where actors, singers and personalities can make their own celebrity online using their میڈیا سکلز میڈیا سکلز کے ذریعے جو ایکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں celebrate کرتے ہیں as technology, creativity and competition increase these skills become more in demand all over the world جو سنگرز ہوتے ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں میڈیا سٹڈی کے ذریعے ان کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ increase ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ دنیا میں بڑھتی ہے ٹھیک ہے میڈیا سٹڈی will equip you with the communication and tally technology skills needed to succeed in the modern workplace دنیا کا modern workplace میں میڈیا سٹڈی کے تھوہی communication technology skills کو کامیاب کیا جاتا ہے Spiel کے ب расс Churchill Whether in the media industry or not what are you choosed as a purpose a carrier in film and television fight for your own fame or take your skills into business, you shall be well equipped for what the modern workplace is looking for ڈیمانڈی بات کریں گے چینل کے ذریعے میڈیا کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اڈورٹائزنگ اشتیارات میسج سننے والوں کی طرف میسج تھرو کرنا ان کی پرڈکٹ کے لیے مفید ہوتے ہیں چینل میڈیا سٹڈی کو تین مین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا نمبر ہے پرنٹ میڈیا یعنی کہ انفرمیشن کو آپ اس میں صرف چیز کو پرنٹ کر کے پبلک میں دے سکتے ہیں یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے نیوز پیپر اور میکزین کے ذریعے لوگ اس سے ہر چیز سیکھتے ہیں ملک اور دنیا میں جو انٹرٹینمنٹ کی امپورٹنٹ معلومات ہوتی ہے وہ بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے نیوز پیپر جو ہوتا ہے وہ ڈیلی بھی چھپتا ہے اور ویکلی بھی ہوتا ہے جو ان میں نیوز ہوتی ہیں نیوز پیپر میں سپورٹ کی ہوتی ہیں پولیٹکس کی ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کی سائنس لوکل نیوز نیشنل نیوز انٹرنیشنل نیوز برت نوٹیس مطلب ہر چیز ہر طرح کی نیوز اس میں ہوتی ہے ایس ویلی ایس انٹرٹینمنٹ نیوز ریلیٹیڈ فیشن سیلی بریٹس اینڈ مووز پیرنٹس گریو اپ ویڈی ٹائپ آف پرنٹ میڈیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے میکزین پرنٹ پرنٹیڈ اون ویکلی میکزین جو ہوتا ہے رسالہ وہ افتے میں ایک دفعہ چھپتا ہے یا منتلی یا کوارٹلی یعنی کے یا چھے ماہ ہوتا ہے اور اینویل بیسی سالانہ بھی ہو سکتا ہے اس میں جو معلومات ہوتی ہے جو اس میں کتابیں چھپتی ہیں ان کا جو فوکس ہوتا ہے پارٹیکلر خاص ٹوپک سبجکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے بینرز کی بات کریں تو یہ جس طرح دکانوں میں بینرز لگے ہوتے ہیں اڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ان کو بینرز کہتے ہیں سپوز کہ کسی نے نیو شاپ اوپن کی ہے تو وہ اپنی شاپ کے لیے ایک بینرز بنوائیں گے اڈورٹائزمنٹ کروائیں گے تو یہ بینرز بھی اسی میں آتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے بینرز بنائے جاتا ہے جو لوگ گزرتے ہیں کسی شاپ کے قریب سے ان کو اٹریکٹنگ کرنے کے لیے جو اڈورٹائزمنٹ کروائے جاتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے بینرز بنائے جاتا ہے بروان printerz بروان شاپ ہرم بروان شاعر بنائے Fighters istine احترام بروان شاپس شاو رواند yan ش Gog شاش ش آ؛ تاب شو to learn more on how to is the brancher design process here next flyers used mostly by small companies جو زیادہ تر چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں وہ flyers کا استعمال کرتی ہیں due to low cost of advertisement جو ان کے advertisement تھوڑی پرائس کے ہوتے ہیں they contain the basic information اس میں بنیادی ملومت ہوتی ہے about a company جس company کے about وہ بنواتے ہیں their name, logo, services are product and contact information and they distribute in public areas تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں باقی کے questions تو آپ commit box میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتایا جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی